اسلام علیکم جیلی کی جن روٹین میں امید ہے کہ آپ سب خریف سے ہوں گے تو چلیں پھر آج بناتے ہیں آلو اور گوشت شوربے والا تو ویسے تو یہ ہڈیاں ہیں زیادہ کیونکہ جے قربانی کا گوشت ہے اور قربانی کی گوشت کی ہڈیاں میں سیبرٹ کر لیتی ہوں ان کے ساتھ تھوڑا سا گوشت بھی شامل کر تو انہیں پکا لیتی ہوں تو یہاں پر لے لیا ہے میں نے ایک پیاس اور دلسو کا دھنیا زیرہ کٹیوئی لال مرچیں اور بھریک پیسیوئی لال مرچیں حلدی اور لسن کا پیسٹ اب آپ سوچ رہوں گے کہ ٹوماٹر کیوں نہیں ڈالے تو ٹوماٹر میں جیسے وقت بھونوں گی اس وقت شامل کروں گی آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور ریسپی کو فل آخر تک دیکھئے گا تو یہاں پر میں نے ککر میں دو گلاس پانی کی ڈال دی ہیں یہ گوشت کم پانی لیتا ہے زیادہ پانی نہیں لیتا اور اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے ویٹ لگاؤں گی یعنی کہ اس کو پندرہ منٹ کے لیے ککر میں پکا لوں گی چھیک ہے مثالیں دیکھ لیں اس کے اندر میں نے سارے ڈال دی ہیں اور ٹوماٹر ابھی نہیں شامل گئے ٹوماٹر اور ہری مرچیں ابھی شامل نہیں کی تو جناب پندرہ منٹ کے بعد میں نے اب ٹوماٹروں کا پیسٹ بھی بنا لیا ہے ساتھ آلو کاٹ کر رکھ لی ہیں یہاں پر میں نے گرم مثالہ تھوڑا سا پیسا ہے اس کو اور اس کے بعد اب کوکر کھول لیتے ہیں تو ابھی اس کے اندر کوئی گی وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں کیا تو کوکر جیسے ہی میں نے کھولا ہے تو اب دوبارہ واپس چھولا لگاؤں گی کیونکہ میں نے اس کی ساری گیس نکال کے نا تب چھولا بان کیا تھا کہ اس کی ساری گیس نکل جائے تو اب میں یہاں پر دوبارہ چھولا لگاؤں گی تاکہ یہ جو اس کا پانی ہے یہ خوشکوج اور گی ڈال کے میں اس کو بھون لوں گی تو پہلے تو ہم اس کو اچھے سے اس کا پانی سکھائیں گے تاکہ یہ جو ٹوماٹروں کا پیسٹ ڈالا ہے اور جس کے اندر اپنا پانی ہے وہ اچھے سے خوشکوج ہے پھر ہم گی ڈال دیں گے تو آپ کس طرح آلو گوش بناتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اور آپ کے پاس کوئی نئی ریسپی ہے تو وہ بھی بتائیے گا تو میں سمپل آلو گوش بنا رہی ہوں اس میں میں کوئی بھی مثالیں نہیں ڈال رہی کیونکہ یہ ہڈی والا گوش ہے اور یہ اس طرح بڑے مزے کا نہاری کی طرح یہ بنے گا ٹھیک ٹھیک اس کا شوربہ ہوگا اور بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوگا یا اس کا پانی خوشک ہونے پہ آئے گا تو میں اس میں دو چمچ کھانا پکانے والے گی کے شامل کر دوں گے میرے حساب سے اتنا گی بہت ہے آپ جتنا گی کھاتے ہیں اپنے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اب ساتھ ہی آپ اس کے آلو بھی شامل کر دیں تاکہ آلو بھی ساتھ ساتھ گلتے رہیں اور ساتھ ساتھ گوش بھی بھون جائے اچھے طریقے سے تو یہاں پر آلو کو بھونتے بھونتے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں جناب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک بھی کر دیا کریں یہ بالکل فری ہے کوئی پیسے نہیں لگتے تو یہاں تقریباً یہ اچھے سے بھون چکا ہے اور میں نے تھوڑا سا کم کر دیا ہے فلیم کو اور اس کے اندر اپنا میں یہ کٹی ہوئی مرچیں اور زیرہ بھی شامل کر کے اس کو میں نے پکا لیا ہے ٹھیک ہے اب پکانے کے بعد مجھے جتنا گارہ شوربہ چاہیے تھا میں نے اتنا چھوڑ دیا ہے اس سے زیادہ اگر شوربہ میں گارہ کرتی تو پھر وہ اوپر سے سارا گی وغیرہ ہٹ جاتا ہے پھر اچھا نہیں لگتا تو دیکھیں یہ کتنا مزدار سا گلہ ہے بہت جوسی سا یہ گوش بنا ہے اور یہ ہڈی والا گوش بہت لذیذ پتا ہے تو چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں ایک مزدار سی ویڈیو کے ساتھ اور تب تک کے لیے اللہ حافظ